اگلے مکرر ایتزاز احسن گورنمنٹ وائلز ڈگری کاللیج تفتہ پانی اوٹلی ایتزاز احسن امام بات اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی والمرتبت صدر تقریب لائک ستوکار محمدان اعداد محترم المقام مطرح ججی ساتبان محترم مقرم شزگوائی تقریب اسلام علیکم موضوع تقریب حاکہ حد اور آتیسی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے ایسا موضوع ہے جس کی بات گھٹ تو عرصہ طویل سے سنائی دیتی ہے گی مگر صدابہ سہرہ کے مصداد اس پر قوی کون نہیں درے گئی آج اس موضوع کی اہمیت شرد و مل سے محسوس ہو رہی ہے جناب والا تاریخ انسانی کی بات کرتانی سے آیان ہوتا ہے دنیا کے کسی ہلکے کے افراد ہوں کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں جاتی کسی کا عرصہ حیات تنگ ہوا جب تسلس جکتبہ ہاسپانہ نے گوڑنس پیدا کی تو ان افراد کے نیہا مانائے جن سے جذبہ اعزادی صلاتوں خیز سمندر کی بیس ابلہ اور انہوں نے سو کے علامی اتار کر سمیہ آزادی کی کرنوں کو اپنی جسرد سے کیا جناب والا کشنیر بہتا ہے جو تاریخ کے اعتبار سے صدیوں تک نقشہ اردی پر اپنا ایک خاص مکام رکھتا تھا مگر علاق کے بے رحم سکیڑوں میں اس کی عادت کو محسوس کر دیا تو جانے کس کی لگی نظر کی اگر حق نہیں ہوا ایک طویل اقصہ نے یہ قصدہ پنچہ ایک قصدہ میں چلا گیا جس نے اس کی عادت کے اتار کو پارا پارا کر کے اس کی شہنائیوں کو محتم اور اس کے نموکوں کو نوہوں میں بدہ دیا جناب والا حقیقتیں آج کچھ یوں ہے اس مسئلے کے ارکیز بریق ہیں باریس پاکستان اور کشمیری انیس سن سنالیس میں انکرستان کی قسمت کا فیصلہ تو ہوا مگر کشمیر سکتہ مقامی میں چلا گیا اس تقسیوں کو دیکھ کر گیا ہر کشمیری بھی وہاں پر یہ الفاظ تھے یہ دا دا اجالا یہ شک دیدہ سہر یہ دا دا اجالا یہ شک دیدہ سہر وہ جانتظار تھا جس کا یہ وصحیت نہیں باتے والا حق کے خود اراجت دی کامنیشن کے منشور اور جوئن کے چند کا حصہ ہے پہلی چند ہے جن کے حقیقتیں آجیت کے حقیقت امریکی سلز بڑھ روپٹس نے نیک قوموں کے حقے خود اراجت پر زور دیا تب سے لے کر آج تک بیسیو ممالک کو خود اراجت کا حق دیا گیا اس کے بعد جوئیت قومی کے حقوں کی تشکیل کے لیے مائدہ بیسیویہ کو بنیادی داکومنٹ بنایا گیا مگر افسوس کے آج تک کشمیریوں کو بلا شرائد اپنے شیاسی مستقبل کا قرضہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا جوران کے اربار سے اور حضمان سلط کے لحاظ سے کشمیر ایک ایسا پیچیدہ ماں مابر کر رہے گا ہے کہ اس کے مالی کی روز پر چکے ہوئے ہرگی دھار لے کیا جاتے تھا جب تک اسی سے کہ اراجت کی حاجت سے احترام نہ کیا جائے جناتے والا حق اراجت کی مسئلہیں کشمیر کا باہدہ رہا ہے کہ اسی سے کہ اراجت کی اپنے شیاسی مستقبل کا خیزہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں اندوستان کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں جا آزار رہنے چاہتے ہیں جناتے والا حق اراجت جو بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور اندوستان اس کے لئے اعتبار سے تو ایٹمی کو ہوتے ہیں ان میں سے تو یہ ہمتنی کشمیر کو بہت سانی جسے کے قبضے میں نہیں جانے دے گا حق اراجت جو بھی ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پیش اندر دونوں ممالک جنگ کا حرمہ بھی آ چکے ہیں بگر مسئلہ جنگ کا جنگ کا حل نہیں ہوتی جنگ تو اردہ ایک مسئلہ ہے حق اراجت جو بھی دونوں ممالک کو ہیروشیما اور مداد ساگی بننے سے ہو جاتا ہے شہی نہیں جناب سن شہی نہیں حق اراجت جو بھی ضروری ہے کہ کسی ملک کا قرور کسی حیثے کے اواز پدہ افراد کی اوازی صلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا مگر نہ جانے کشمیر کی بات آنے پر دنیا کے قانون ہاموش کیوں ہو جاتے ہیں اپنے آدم تو شرمدہ ایسا بھی ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو کشمیریوں کو حق اراجت دینا پڑے گا دنیا اس عمر سے بھی آگاہ ہے کہ کشمیریوں نے کمہ بیس جو ایت لاکھ سنوان میں دی ہیں وہ کسی کی ہشنو دی کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق اراجت کے لیے دی ہیں مگر اکسی حق اراجت کے لیے دی ہیں مگر اکسی حق اراجت کے قانون ہاموش کی قانون سن میں کشمیریوں کے عزادہ احساسی مستقبل سے مطلع پراتہ دیں موجود ہونے کے بردود آکھیں حق اراجت کا حق اراجت کیا گیا جنادے والا حق اراجت دیر کروڑ کشمیریوں کے مستقبل سے سوال ہے جنادے والا اگر مشرقی تمور کروشیا جنوبی سوڈان اور ہر ہی میں سکار لینڈ کو حق اراجت مل سکتا ہے تو دیر کروڑ کشمیری کو کیوں نہیں مل سکتا اگر دنیا کے ایک سو دات چھوڑنے موارک عداز بیزوں میں جتگیر بسر کر سکتے ہیں تو دیر کروڑ عبادی والا حق اراجت کا اجتمال کیوں نہیں کر سکتا جنادے والا اراجت کو دیکھ رہیں بلکہ بھی ترینے والی کا حق ہے اور کشمیری اپنا یہ حق مانگ رہے ہیں آج پر ایک بار سوڈ موجود ہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا اگر کوئی حل ہے تو صرف اور صرف حق اراجت کی ہے ایسا بھی ایک وقت آئے گا ایسا بھی ایک وقت آئے گا کونوں مقام تعظیم کریں جو بھی کہیں گے دیوانیں وہ اہلی ارد تصمیم کریں گے آپ کے برس ہم دچن والے آپ کے برس ہم دچن والے اپنا حصہ بڑھا لیں گے کونوں کو تقسیم کریں گے کانٹو کو تقسیم کریں گے